جانور خریدتے وقت کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں میں ارز کرتا منڈی جاتے وقت اپنے ساتھ کسی تجربہ کار شخص کو ضرور لے کے جائیں جو قربانی کے جانوروں کے بارے میں پوری انفارمیشن رکھتا قربانی کے جانور کی عمر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اب قربانی کے جانور کی عمر کا اندازہ کیسے لگائیں دانتوں سے عام طور پر جو دو سال کی گائے ہے اس کے آگے کے دو دانت بڑے ہوتے ہیں تین سال کی گائے کے آگے کے چار دانت بڑے ہوتے ہیں چار سال کی گائے کے چھے دانت اور پانچ سال کی گائے کے سارے دانت ایک جیسے ہوتے ہیں سہت مند گائے کے دانت بھی سہت مند اور دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں یہ جو میں نے قیفیت بتائی یہ عمومی ہے اس سے کچھ ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے کوشش کیجئے قربانی کے جانور دن کی روشنی میں خریدیں تاکہ اس کا کوئی عیب آپ سے چھپا نہ رائے جائے اندھیرے میں بیمار جانور نہ خرید لیں آپ تھوڑا سا چارہ گھاس جانور کے موں کے قریب لے جائے اگر وہ سہت مند ہوگا تو فوراں ہی وہ چارہ زبان کے مدد سے موں میں لے لے گا جانور کی ناک کو قریب سے دیکھیں سہت مند جانور کی ناک عام طور پر گیلی ہوتی اس میں نمی رہی خریدنے سے پہلے جانور کو اچھی طرح دیکھ لیں کہیں کوئی چوڑ تو نہیں لگے اس کی چان میں لنگڑاپن تو نہیں ہے اس کے کان دم یا سینگ ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں کٹے ہوئے تو نہیں ہیں کیونکہ ایک حد پر یہ چیزیں عیب میں شمار ہوتی ہیں مویشیوں کے جو ماہر ہوتے ہیں کیٹل ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں جو اس جانور اس کا سر اٹھا ہوتا ہے اور جس جانور کا سر ڈھلکا ہوا ہے نیچے کی طرف گرا ہوا ہے تو امکان ہے کہ یہ بیمار ہو جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح معاینہ کریں آنکھی چمکدار ہیں اور ان میں پلاہٹ نہیں ہیں سرخی نہیں آنکھوں کوئی رتوبت آنکھ اور نتروں میں نہیں ہیں تو جانور سہت مند ہے جانور کی ران میں ابھار نظر آئے تو یہ ایک علامت ہے کہ اس جانور کو ٹی بی ہے ایسے جانور جو جگالی نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اندرونی بیماری کا شکار ہو جگالی کیا ہوتی ہے کہ جانور کھا کر اپنے اسٹمک میں وہ چارہ اسٹرور کر لیتے ہیں پھر وہاں سے موں میں لاتے ہیں پھر اس کو چباتے رہتے ہیں بھیڑ بکرا خریدنے سے پہلے اس کے کان گردن کی نیچے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کوئی سویلنگ تو نہیں ہے ورم تو نہیں ہے آنکھوں اور موں میں کسی قسم کی خارش تو نہیں ہے مویشی خریدنے سے پہلے بھی اس کی یقین دھیانی کر لیں کئی جانور غیر معاملی طور پر پھولا ہوا تو نہیں ہے ایسے جانور جن کو مسلسل کھانسی آ رہی ہے تو اس کی علامت ہے کہ اس کے پھپڑوں میں کیڑے ہیں وہ جانور جن کے بال مسلسل گر رہے ہوں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس جانور کا جگر خراب قربانی کے جانور کی شرائط بھی سن لیں جانور کے عمر اونٹ پانچ سال کاؤ دو سال گائے دو سال بکرا بکری دنبا نرمادہ بھیڑ ایک سال اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں اور زیادہ عمر ہو تو جائز بلکہ افضل ہے دنبا یا بھیڑ کا چھے مہینے کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے تو قربانی جائز ہر چھے ماہ کے دنبے کی قربانی جائز نہیں بلکہ اس کا اتنا موٹا تازہ بڑا ہونا ضروری ہی کہ دور سے دیکھنے میں ایک سال کا لگتا ہے اگر چھے ماہ بلکہ سال میں ایک دن بھی کم ہے دنبا یا بھیڑ تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی قربانی کا جانور بے عیب ہونا بھی شرط ہے تھوڑا سا عیب ہے مثلا کان چیرہ ہوا ہے سراخ ہے تو قربانی مکرو یعنی ناپسندیدہ ہوگی اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی عیب دار جانور کی مزید تفصیل سنیں ایسا پاگل جانور جو چرطانہ ہو اتنا کمزور کے ہڈیوں میں مغز ہی نہیں ہے اس کی علامت ہے کہ دبلے پن کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا اندھا یا کانہ یعنی ایک آنکھ نہیں ہے اس کی اس کا کانہ پن ظاہر ہے ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو بیماری کی وجہ سے چارہ نہیں کھا پا رہا ایسا لگنا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک یعنی جہاں اس کو زباہ کرنا ہے وہاں تک نہ جا سکے پیداشی کان ہی نہ ہو یعنی ایک کان نہ ہو جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو کان دم یعنی چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہو نہ کٹی بھی ہو دانت نہ ہو یعنی دان جھڑ گئے ہو تھن کٹے ہوئے ہو یعنی خوشک ہو ان سب کی قربانی ناجائز ہے بکری میں ایک تھن کا خوشک ہونا اور گائے بھینس میں دو تھن کا خوشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی